یہ وزیراعظم کی سربراہی میں جو کابشے ہو رہی ہیں اور ماضی کے اندھیرے جو پورے ملک میں چھائے وہ ادھر پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی زراعت کو پاکستان کی تعلیم کو پاکستان کے سالوں کو جس نے تباہ کر رکھا تھا آج قوم اس کے اوپر اچھی طرح جانتی ہے اور فیصلہ کرنا چاہتی ہے جانبر سپیکر یہ موقع ہے کہ اب فیصلہ ہو جائے کہ قوم نے اس راستے جانا ہے یا اس راستے جانا ہے فیصلہ ہو جائے کہ جو لوٹ مار جو ہوئی میگا سکینڈلز ہوئے میں ایک نہیں میں بیشیوں کا نام لے سکتا ہوں اس معزز ایوان میں آپ کے خدمت میں لیکن سب جانتے ہیں کسی کا نام لینا مقصود نہیں کسی سکینڈل کا نام لینا مقصود نہیں مقصود یہ ہے کہ اس ملک کو اگر انتر سالوں میں کھوکلا کر دیا گیا کرپچن کمیشن زمینوں کے اوپر قبضے اور کیک بیکس آج قوم متحد ہے کہ ہمیں نہ صرف اس ماضی کا ہمیں احتساب کرنا ہوگا بلکہ آئندہ کے لیے ایسا راستہ منتخب کریں کہ کوئی مائی کا لال اس غریب قوم کے یتیموں کے اور بچوں کے ان کے پیچے کھا سکیں میں اس معزز ایوان میں انتہائی آجزی مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ چند باتیں آپ کی خدمت لانے چاہتا ہوں اور یہ بات جو میں کروں گا یہ اس معزز ایوان کی امانت ہے اور اگر آج نہیں کبھی بھی اس میں ایک لفظ کی بھی حقائق کے حوالے سے کوئی اگر خیانت ہو تو میں اس ایوان کا مجرم ہوں گا نام سپیکر بجلی کے حوالے سے پچھلے تین سالوں میں جو کافشی کی گئی وہ سب کے سامنے ہیں عوام اس وقت آج بھی جو مر کری ہے وہ پنتالیس ڈگری سے بھی اوپر آج ہے لیکن آج اگر الحمدللہ پاکستان میں اس شدید گرمی کے باوجود اگر آج لوگ اگر سڑکوں پہ نہیں آئے یا آ رہے جو ماضی میں آئے کرتے تھے تو اس کی واحد وجہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ پر امید ہیں کہ اگلے سال اور اس سے اگلے سال اس ملک کے اندر ہندیرے چھٹ جائیں گے اور ہر طرف روشنی ہوگی بلکل جام سپیکر جام سپیکر جام سپیکر جام سپیکر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک چائنہ پاکستان اکنومک کارڈور جو کہ چھالیس ارب ڈالر کا وہ منصوبہ ہے جام سپیکر ہمارے مخالفین سیاسی مخالفین کہتے تھکتے نہیں تھے کہ جناب یہ تو بڑے مہنگے کرزے ہیں یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ سب غلط بیانی ہے کوئی ایسی بات نہیں پاکستان کو اور مکروز کیا جا رہا ہے کوئی چین سی پیک وی پیک نہیں دے رہا ہے اور یہ سب ملمہ کاری ہے اور اسے سب جھوٹ پر مبنی ایک افسانہ ہے آج جام سپیکر میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے سی پیک چائنہ پاکستان اکنومک کارڈور کے حوالے سے پنجاب میں نہیں سندھ میں نہیں بلوچستان میں نہیں کی پی کے میں نہیں پورے ملک میں ہزاروں میگا وارڈ بجلی کے منصوبوں کے عمر تعمیر جاری ہے اور اگلے سال مکمل ہو جائیں گے ایک دو مثالیں پنجاب کے حوالے سے دے کر اپنی اس بات کو مکمل کروں گا کہ سائیوال ڈویجن سے میرے یہاں پر جو محترم میرے بھائی اور میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ تیرہ سو میگا وارڈ تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا منصوبہ ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی اس کی قیمت ہے دن رات وہاں پر تعمیر ہو رہی ہے جناب سپیکر اور اگلے سال اس خدا بزرگ و برتر کو منظور ہوا تو وہ منصوبہ تیرہ سو بیس میگا وارڈ بجلی پاکستان کو مہیا کر رہا ہوگا جناب سپیکر بھاولپور سے یہاں پر میرے بیشمار نوجوان بھائی اور بزرگ اور بہنیں موجود ہیں یہ اس بات کی گواہی دیں گے بلا خوف تردید کہ سی پیک کے تحت وہاں پر شمسی توانائی کے حوالے سے کئی سو میگا وارڈ منصوبے وہاں پر جاری اور ساری ہیں اور اس وقت بھی شمسی توانائی سے بجلی نیشنل گریڈ پر مہیا کی جا رہی ہے جناب سپیکر اور وہ شہرہ تھا وہاں پر ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور آج سے صرف ڈیڑھ دو سال پہلے وہاں پر کام شروع ہوا اور اس وقت تقریباً تین سو میگا وارڈ شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تقریباً مکمل ہو چکی آپ سندھ جائیں تو تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا منصوبہ پورٹ کاسم میں وہ تعمیر کے آخری مراحل میں ہے اور وہ بھی خدا نے چاہا تو اگلے سال کے اختتام پر وہ بھی انشاءاللہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا گوادر پورٹ کو لے لیں آپ قومی شہرہ کو لے لیں جانبی سپیکر یہ کیا ہے یہ جھوٹ ہے یہ کرزے ہیں یہ چین کی خالص سرمایہ کاری ہے جانبی سپیکر یہ کرزے بھی انہی کے ہیں اور ان کی ایکوٹی بھی انہی کی ہے لون بھی ان کے آئے رسک بھی ان کا ہے کون سا ملک ہے دنیا میں مجھے آپ بتا دیں کہ چھالیس ارب ڈالر میں چھتیس ارب ڈالر صرف بجلی کے منصوبے ہیں ساری چونتیس ارب ڈالر صرف بجلی کے منصوبے ہیں باقی جو ہیں وہ انفرسٹرکٹر کے حوالے سے ہیں مجھے آپ بتا دیں جانبی سپیکر میں اس ایوان کے خدمت میں یہ سوال رکھتا ہوں اپنے جو میرے موزز جو بیٹھے ہیں آپسن بینچز پہ لیڈر دی آپسن بیٹھے ہیں میں ان کے خدمت میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ کونسا دن تھا انتر سالہ پاکستان کی تاریخ میں کونسی حکومت تھی اور کونسا دور تھا چونتیس ارب ڈالر تو بڑی دور کی بات ہے کسی نے تین چو چالیس ملین ڈالر بھی لگائے ہوں یہاں پہ مجھے جانبی سپیکر اس کا جواب پوری قوم اس جواب کی گواہی دے گی کہ وہ صرف چین جس نے تمام تر آفٹر آل وہ ایک ملک ہے وہاں پر نہ تیل نکلتا ہے نہ گیس نکلتی ہے نہ پام آئل ہے وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کی کمائی سے انہوں نے اپنی دولت ایک ایک پائی کر کے جوڑی اس میں سے چونتیس ارب ڈالر چونتیس ارب ڈالر کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ریزرف ہے اس سے تقریباً دگنی اماؤنٹ ہے یہ دگنی اماؤنٹ ہے پاکستان کے جو ریزرف ہے اس وقت اکیس ارب ڈالر ہے اور یہ چونتیس ارب ڈالر کے یہ منصوبے بجلی کے جمس بیگر پھر کہا کیا اور پھر کتنا افسوس آتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں ہم نے بہت یہ زخم خردہ قوم ہے اس نے بہت کچھ گوایا ہے اور گوایا اشرافیہ کی ہاتھوں گوایا ماف کیجئے گا کہ ان تمام ادوار میں چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ تھی چاہے وہ پلٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اس کے ذمہ دار ہیں عام آدمی اپنے کراچی میں ماچی گوٹ میں اور رحیم آرخان میں اور حیدر آباد میں اور پشاور میں اور کوٹا میں وہ اس کا ذمہ دار نہیں وہ ذمہ دار ہے جن کو لوگوں نے آگے ذمہ داری دی وہ اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے پاکستان کو آج انتر سال میں کہاں کھڑا کیا جس کا قائد عاظب کی روح نہ سوچا بھی نہ ہوگا اقبال کی روح تڑتی ہے جنہاں برسپیکر میکنہ آج وہ دن آئی گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بے پائیاں فضل و کرم سے اور چینی قیادت کے میاں نواز شریف کی لیڈیسپ پر ایک بلائن ٹرسٹ کے حوالے سے تو اس کو آج پھر دوبارہ اس کو کانٹروورشل بنایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سی پیک کی منزل کو کھوٹا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ دوبارہ دھرنوں کی سیاست کی زمان استعمال کرنا چاہتے ہیں جو لوگ دوبارہ اس ترقی کے سفر کو دوبارہ خراب کرنا چاہتے ہیں خدا کی قسم یہ قوم ان کو چراؤں میں ان کے گریبان پکڑے ان کے حساب لے گئے ان سے فلکر جام سپیکر جام سپیکر جام سپیکر اس لیے کہ غریب ڈالر آئیں نہ آئیں اس کی تو زندگی نہیں پتلی ایک بیوہ اور جتیم اور ایک ایسا خاندان جن کا ایک ہی کماؤ فرد جب اس دنیا سے رخصت کر جائے تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے اور پھر ان کے اوپر کوئی ان کے سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا آج وہ کڑوں لوگ دوبارہ ان کی آنکھوں میں امید کی کرن ہے آج پھر ان کو خوصلہ آیا ہے کہ چین ہمارا بہترین دوست جنگوں میں امن میں زلزلوں میں چلابوں میں جس نے پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز میں قوم محددہ میں ہر جگہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا برے اور اچھے وقت میں آج دوبارہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ منصوبے اگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ خود منصوبے لگانے پڑ جاتے تو بنتا کیا پھر آپ کا خزانہ خالی ہو جاتا یہ بجلی کے میگا وارٹس نہیں لگ سکتے کہتے تھے جانبر سپیکر یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فصل و کرم ہے میں خدا کی قسم کہا کر کہتا ہوں کسی کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں اس مالک کا جس کے ہاتھ میں قبلے میں ہماری جان ہے یا اس کا کرم ہے کہ یہ آج چین نے پاکستان پر اعتماد کیا یقیناً وسیلے اللہ تعالیٰ بناتا ہے میان آواز شریف کو وسیلہ بنایا صدر پاکستان کو وسیلہ بنایا انہوں نے کوشش کی لیکن اس مالک کے فضل کے بغیر اتنا بڑا تاریخ کا سب سے بڑا پیکج یہ ممکن نہیں تھا تو پھر ہمیں آج اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے حضور سجدہ ریت ہونا چاہیے کہ آج یہ بڑا پیکج شروع ہو چکا یہ ہمارے بچوں کے لیے نشلوں کے لیے جب ہمارے مخالفین چاہے وہ ہندوستان ہے کوئی اور ہے جانب سپیکر پاکستان اپنا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ لیکن آج پھر آج پھر پھر آج ایسی آوازیں نکالی جا رہی ہیں جو کہ عام آدمی کو خوف اور ڈر میں مبتلا کر رہی ہیں کہ کیا پھر ہماری خدا نہ خاصتہ منزل کھوٹی تو نہیں ہو جائے گی جانب سپیکر اس لیے میں نے کہا ایسی آزم نے کہا کہ ابرا وقت آئی گیا ہے میں نے ایک ٹیلی ویجن میں انٹرویو میں کہا تھا کہ لیٹ دس بی دا مومنٹ آف ٹروتھ وقت آئی گیا ہے تو پھر ایک ایمپارشل شفاف احتساب ہو جانا چاہیے اور پھر پتہ لگنا چاہیے کہ سویس بینکس میں ساٹھ بلین ڈالر کس طرح گیا وہ کہاں ہے پتہ لگنا چاہیے کہ زمینوں پر عربوں خربوں کے زمینوں پر قبضے ہوئے وہ کہاں ہیں پھر پتہ لگنا چاہیے کہ این آئی سی ایل اور اتنے بڑے بڑے جو اس ملک کے اندر ڈاکے پڑے گئے اس کا حساب ہونا چاہیے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب کا وقت ہے اس کے اوپر پوری قوم متحد ہے ہمیں اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کے بجائے سنجیدگی کی صحت ہم اس کے اوپر کام کریں مجھے پوری امید ہے کہ نیشنل سمبلی میں جو آج اخباروں میں آیا ہے کہ وہاں پر کمیٹی مشاورت کرے یہ خدا کرے کہ اس کے اوپر ایکہ ہو جائے اور اگر ہم نے ماضی میں فاش غلطیاں کی ہیں اس کا نہ صرف کا احتساب ہو آئندہ کے لیے ایسا رخ ہم متین کر لیں کہ کوئی خائن پھر ہماری منزل کو خراب نہ کر سکر پاکستان اپنی منزل مقصود تک ایک دن پہنچے